زندگی میں سے ایک سال کم گیا ہے اور اس کی خوشی منائی جائے رہی ہے یہ کس بات کی خوشی مناؤ قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے کہ یا اللہ یہ سال آفیت سے گزر گیا یہ کیا خوشی منائی جائے رہا ہے شراب پی جائے گانے سنے جائیں زنا کیا جائے ناچ گانا ہو میرے بھائیو میں تو اس وقت سے بڑا غمگین ہوں بڑا درد ہے اور ایک درد اس کا ہے ایک درد اس کا ہے کہ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر کوئی تو توبہ پہ نہ آیا کسی نے بھی تو توبہ نہ کی کسی نے بھی تو مسجد کی دور نہ لگائی کوئی بے نمازی نمازی بن جاتا کوئی بے پرد عورت پردے میں چلی جاتی کوئی ناشنے والا گھٹار توڑتا کوئی ناشنے والی گھنگرو توڑ دیتی کوئی سوت کھانے والا توبہ کر جاتا کوئی ڈنڈی مارنے والا اپنے ترازوں کو ٹھیک کر لیتا کوئی ماں باپ کا نافرمہ ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیتا مجھے ماف کر دو کوئی خون سفید کیے ہوئے اپنے بھائی کو جا کے منع لیتا کچھ تو ہوتا پر کچھ بھی دو تو نہ ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھائیو تم تک تو میری بات پہنچ رہی ہے تم تو توبہ کرو میں تو پشلے دس سال سے کہہ رہا ہوں توبہ کرو بیس سال سے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں آج سے بیس سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اس دن سے میں اس کو سنا رہا ہوں سمندر اجازت مانتا ہے زمین پوچھتی ہے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کہہ دے ہم اتر جائیں کہہ دے کہہ دے یہ اللہ ہے جو لکاموں کو روکے ہوئے ہیں اور اللہ پھامے ہوئے تھوڑا سا ڈھیلا کیا تھوڑا سا ڈھیلا کیا بپھرا ہوا پانی کتنوں کو بہا کے لے گیا نہ فرمانوں کی نہ حسط میں معصوم کلیاں معصوم بچے بھی ماؤں کی گوز سے بہتے شلے گئے اس کے بعد بھی اگر ہم توبہ نہ کریں تو بھائیو کون سا ایسا اور تازیانہ چاہیے جس کی وجہ سے توبہ کی جائے تو تم تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اور اپنے اللہ کو منانے کی نیت کر کے اٹھو جہاں تک کہہ سکتے ہو اوروں سے بھی کوئی توبہ کرو اور آج رات جتنے گناہ ہوں گے آج رات سو نہیں آج رات جاک کے گزارو اللہ کے سامنے سجدوں میں سر رکھو کہ اے میرے رب ہمارے ذمہ تھا اپنی نسل کو سمجھانا ہم نہ سمجھا سکے ہمیں معاف کر دے دیکھو میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں کہوں ان سے نفرت کرو یہ میرا نہیں یہ اسلام کا ہوگا میں نافرمان سے نفرت نہ کرو اس کی نافرمانی سے نفرت کرو گناہگار سے نفرت نہ کرو اس کے گناہ سے نفرت کرو سود کھانے غالے سے نفرت نہ کرو اس کے سود کھانے سے نفرت کرو گانے والے سے نفرت نہ کرو اس کے نقمے اس کی موسیقی سے نفرت کرو زانی سے نفرت نہ ہو اس کی پلیدی سے نفرت کرو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کیونکہ کسی کو حقیر سمجھنا بھی کبیرہ گناہ ہے تو ایک وہ کر رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں پھر تو ہم دونوں ہی مجرم ہو گئے جو آج رات نافرمانی کریں گے ان کے لئے روبو تمہارے ذمہ تھا اسے بتانا میرے ذمہ تھا انہیں سمجھانا ہم نے ان کو نہیں بتایا پہلا جرم میرا ہے پہلا جرم آپ کا ہے یہ لوگ جو آپ مسجد میں آتے ہو یہ جو ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں پہلا قصور ان ممبر والوں کا ہے دوسرا تمہارا ہے جو مسجد میں آنے والے ہو کہ ہم نے ان کو کیوں نہ سمجھایا پھر وہ مجرم ہیں ان کو تو کسی نے بتائے نہیں انہوں نے سمجھا شاید یہی سال منانا ناچنا گانا شاید اسی میں لذت ہے شاید یہی زندگی ہے شاید اسی کا نام خوشیاں ہیں میرے رب کی قسم کبھی نافرمانی میں بھی کوئی خوش ہوا کبھی کانٹوں پہ سلیٹ کر بھی کسی کو نید آئی ممکن ہے کوئی تھکا ہوا کانٹوں پہ سو جائے پر میرے رب کی غسم نافرمانی کی راہوں میں چلنے والوں کے لیے بے چینی کو مقدر کر دیا جاتا ہے ان کی زندگیوں سے چین نام کی چیز کو کھینچ لیا جاتا ہے ان کے لیے روبو آج پوری دنیا میں بڑی نافرمانی ہوگی بڑی نافرمانی ہوگی اس کا ازالہ کرو کہیں اس کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہ آئے کوئی اللہ کی آفت نہ آئے کوئی گرفت نہ آئے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے جیسے بچہ بے بس ہوتا ہے نا وہ رونے بیٹھ جاتا ہے تو تم بھی آج روبو آج اپنے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تیرا کھا کے تیرے بندے تیری دیو ہوئی زندگی تیرا گزروایا ہوا سال تیری لائی ہوئی لیلو نہار تیری گزروای ہوئی سمیں اور شامیں تیرے دیو ہوئے موسم تیری دیو ہوئی رتیں تیرے دیو ہوئے پھول کلیوں سے انہوں نے نفع اٹھا کر آج کیا ظلم کیا بجائے اس کے کہ تیرے شکر میں سجدوں میں سر رکھتے ان ناچنے لگ گئے گھانے لگ گئے زنا میں لگ گئے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہم نے ان کو نہیں سمجھایا یا اللہ ہمارا قصور ہے یہ میں تکلفا نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو دل کے صدمے سے کہہ ناپ فرمانوں کو گالیاں دینا کونسا مشکل یہ تو دیکھو اگر یہ اس ناپ فرمانی میں مر گئے تو یہ کہاں جا کے گرے وہ خوف ناک آگ ہے بڑکتی ہوئی سانپوں کی بھنکار ہے دوزخ کا ایک سانپ زمین پہ پھوک مار دے سات برے عظم کا سبزہ جل کے راک ہو جائے یہ ان سانپوں کے ہوں میں جا گرے خوف ناک تو رشتوں کے عذاب میں جا پنزے نفرت نہ کرو محبت نہیں کر سکتے ہو تو نفرت ہو نہ کرو رو نہیں سکتے ہو دعا نہیں کر سکتے تو بدعا نہ کرنا حضور کے امت ہی ہیں بدعا نہ کرنا دعا کرنا یا اللہ ان کو ہدایت دے دیں یا اللہ ان کو صحیح رو خطا فرما دیں ان کو نہیں سمجھا سکے آج وہ ناشیں گے تم روو وہ گائیں گے تم قرآن پڑھو وہ نہ فرمانی کہ جام لٹائیں گے تم دھرتی کو آسوں کے جام پلاؤ شاید یہ بنابر سرابر ہو جائے تمہارے چند آسوں اس دھرتی پہ گرے ہوئے اللہ کے غصے کو ڈھنڈا کر دیں اور اپنے اللہ کو مناؤ کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے ہاں رونے کا دن رونے کا وقت ہے آج رونے کی رات ہے آج سونے کی نہیں ہے آج جاگنے کی رات ہے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کے ہائے ہائی کرتے رو کہ یا اللہ تو معاف کر دے تو کتنا کریم ہے مولا ہمارا تو بیٹا نہ فرما نہیں کرے گھر سے نکال دیتے نہیں نکال دے نکل جاؤ آق کر دو زمین آسمان کا شہنشاہ میں کیا تھا ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شئیئن مذکورا میں تو زیرو تھا زیرو کچھ نہیں تھا میں کچھ نہیں تھا اس کا باغی من جاؤں سبحانہ اور پھر وہ مولد دے پھر وہ انتظار کرے پھر وہ ماس کرے شکر ادا کر وہ اللہ کا اور شکر ادا کرو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے آنسو آج اللہ کے عذاب کے بیچ میں حیل ہو جاتے ہیں دیکھتے نہیں دبائی میں کیا ہو رہا ہے ابو زبی بھی کیا ہو رہا ہے دعا دو دعا دو اس محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعاوں نے اللہ کے عذاب کے بیچ میں آ کر رکاوٹ کھڑی کر دی اگر اللہ کو منع کے ننگے ہوتے آج ہم تحس نحس ہو چکے ہوتے اوپر وہ محسن آزم ہے دھرتی پر اس کا محبوب محسن آزم ہے ان دو کی وجہ سے بچے ہوئے ہو کسی اور امت میں ہوتے تو بندر خنزیر بن چکے ہوتے اس نے رو رو کے رب کو منایا یا اللہ میری امت کو بندر خنزیر میری امت کو بالکل حلاق نہ کر دینا تو آو بھائی اللہ رسول سے صلح کر لو بڑی خطرناک گھاٹی میں آ چکا ہے انسانی قافلہ موسم خراب ہو چکا ہے تیور زمین آسمان کے بدلے بدلے نظر آتے ہیں تو نہیں کب کہاں سے کچھ ہو جائے قبل اس کے کچھ ہو جائے اللہ کے قدموں میں آ جاؤ اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کی مبارک زندگی میں چھپ جاؤ اسی کی زندگی میں پناہ ہے اور کہیں پناہ نہیں ہے اللہ کے چلائے ہوئے تیر سے بچنا ہے اللہ کی قسم اللہ کے تیر کو کوئی ڈھال نہیں روک سکتی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جو ڈھال بن جائے گی محفوظ ہو جائیں گے پر نہ ہلاک ہو جائیں گے تو آج توبہ کرو او جاؤ سب سے توبہ کرو آج رات اپنے اللہ کو منالو کہ اللہ بس ہمیں معاف کر دے ہم نہ سمجھا سکے ہم نہ بتا سکے قصور ہمارا ہے ان کا کرنے کا قصور ہے ہمارا نہ سمجھانے کا قصور ہے ہم بھی مجرم ہیں وہ بھی مجرم ہیں توبہ کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ موسیقی